موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتہو جہنم کی سیریز سے متعلق چند ایک اور باتیں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ جہنمیوں کا کھولتے ہوئے پانی سے عذاب کا ذکر ہے کہ جہنم کے عین وسط میں لے جا کر کافر کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا جائے گا جیسا کہ سورہ دخان میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ پکڑ لو اسے خدوہو اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب پھر اسے کہا جائے گا کہ چکھو اس کا مزہ بڑا زبردست عزتدار تھا تو یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے یعنی دنیا میں گھونڈ کرتے تھے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا ان کی تو گردن اکڑی رہتی تھی غیر کو سجدے کرتے تھے غیر کی عبادت کرتے تھے ہدایت کی طرف بلائے جائے تو ہدایت کی طرف بلانے والوں کا مزاق اڑاتے تھے اور ایسے غرور اور تکبر کی زندگی گزارتے تھے جیسا کہ انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے اور مر بھی گئے تو آگے کا معاملہ ان کا بالکل صاف ہے تو اب چکھو مزہ کافروں اور مشکروں کے سروں پر اس قدر گرم پانی ڈالا جائے گا کہ ان کی کھال چربی اور پیٹ کے اندر آتیں کلیجہ دل گردے سب جل جائے گا سورہ حج میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں ان کے سروں پر کھالتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یسہر بھی ما فی بطونہم والجلود انہا للہ و انہا علیہ راجعون اللہ تعالی محفوظ رکھے اسی طرح کھالتا ہوا گنم پانی کافروں کے سروں پر ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی ہر چیز جل کر باہر قدموں میں جا گرے گی اور کافر پھر اپنی پہلی حالت پر آ جائے گا بار بار اسے یہی عذاب دیا جاتا رہے گا امام احمد اسے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ کھالتا ہوا پانی کافروں کے سروں پر ڈالا جائے گا جو سر کو چھید کر پیٹ تک پہنچے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کٹ ڈالے گا اور وہ سب کچھ اس کی پیٹ سے نکل کر قدموں میں جا گرے گا اور یہ ہے تفسیر اس لفظ کی جو آی آئے مبارکہ میں آتا ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا لفظ صحیح صحر کا لفظ صحر جو آتا ہے اللہ اکبر تو یہ تفسیر لفظ صحر کی اس کی سزا کے بعد کافر پھر اپنی پچھلی حالت پر لٹا دیا جائے گا تو اسے امام احمد ابن حمل نے روایت کیا ہے اچھا اسی طرح بات کرتے ہیں جہنمیوں کے لباس کی بھی کہ جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا جیسا کہ سورہ حج کی آئیہ مبارکہ میں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے آگ کے لباس کٹے جا چکے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر قطعت لہم ثیاب من نار آگ کے لباس انہا للہ و انہا علیہ راجعان اور بعض مجرموں کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر تارکول کا لباس پہنایا جائے گا جیسا کہ سورہ ابراہیم میں آتا ہے اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہوں گے تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے سرابیلہم من قطران وَتَغْشَا وَجُوهَهُمُ النَّارِ تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شولے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے اور بعض مجرموں کو گندک کا پائجامہ اور کھجری کا کرتا پہنایا جائے گا قرآن و حدیث کا علم چھپانے والوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی اور بعض مجرموں کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر جہنمیوں کو کہ بستر کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ جہنمیوں کو آرام کرنے کے لیے آگ کے بستر مہیا کیے جائیں گے جس کا ذکر سورہ آراف میں ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کی آگ کب بچھونا ہوگا اور جہنم کی آگ کب بچھونا ہوگا یہ ہے وہ بدلہ جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں جہنمیوں کے قالین اور غالیچے بھی آگ کے ہوں گے جیسا کہ سورہ زمر میں آتا ہے کہ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے پس اے میرے بندوں میرے غزب سے بچھو پھر سورہ انکبوت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اس روز جہنم کا عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھاک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی اور ارشاد ہوگا اب مزہ چکھو اور عمال کا جو تم کرتے تھے سورہ کحف میں فرماتا ہے جہنمی پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی ہوئے تامبے جیسا ہوگا جو چہرے کو بھون ڈالے گا بترین پینے کے چیز اور بہت ہی بری آرام کا تو جہنم کی چھتریوں کا ذکر کیا ہے تو زمن میں سورہ زمر کی آئیہ مبارکہ میں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کے لئے کیا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُم مِّنَنَّا ان پر آگ کی چھتریوں اوپر سے بیچھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور اسی طرح سورة القحف میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ القحف میں کہ جہنمی پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے توازو کی جائے گی جو پگلے ہوئے تامبے جیسا ہوگا جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا اللہ اکبر جہنم کی قنات کی دو دیواروں کے درمیان چالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہے ہی اللہ محفوظا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی